ہتوڑی تھانے کے پرم جیور گاؤں میں ورش دوہزار بارے میں گھر سے کھیچ دیوکتہ شہر اندرپانڈے کی بولی مارگر حتیہ کرنے کے معاملے میں پتا اور دو پتروں سمیت تین آروپیتوں کو دوشی قرار دیا گیا دوشی قرار دیا جانے والوں میں مہیش رائے اور اس کے پتر اخلیش رائے و بالیش و رائے شامل ہیں ماملے کے سطر وچارن کے بعد اپر جلائے ومسطر نیادیش تیرہ رشاند کمار جہاں نے تینوں کو دوشی ٹھہرایا سزا کی بندو پر چوبیت نومبر کو سنوائی گئی اس کے بعد تینوں دوشیوں کو سزا سنائی جائے گی مہیش رائے اور اخلیش رائے کو زمانت کی بند پتر کو کھندکت کر کوٹ نے جیل بھیج گیا وہیں فیصلہ سنانے کے بعد سمیت بالیش ور رائے کوٹ میں اپسٹت نہیں تھا اس کی اور سے کوٹ میں ارزی داخل کی گیس سے بیمار ہونے کے کارن کوٹ میں اپسٹت ہونے سے اسمرتتہ جتائی تھی کوٹ نے اس کی اور سے داخل ارزی کو سنوائی کار کر دیا لیکن چوبیت نومبر کو سزا سنائی جانے کے دن اسے کوٹ میں اپسٹت ہونے کا عدیش دیا گیا وہ جنگر وہ کوٹ میں اپسٹت نہیں ہوا تو اس کی زمانت کا بند پتر کھندکت کر آگے کی کالونی کاروائی کی جائے گی ہاں تھوڑی کھانا سے سمبندھت ماملہ ہے تارا جیور کی گھٹنا ہے یہ ادھیوقتہ سلندر پانڈے کی ہتیا بارہ برس پہلے ہوئی تھی سوری دس برس پہلے ہوئی تھی دو ہزار بارہ کی گھٹنا ہے اور اس میں ماننی یہ ستر نیائی دیس تیرہ کے ہاں سیسن سٹرائل چلا ہے جس سیسن سٹرائل میں تین ابھیکت مہش رائے بھالے سور رائے اور اٹھلے سور رائے یہ ان کو دوسی پایا گیا ہے 302 ریڈ ویٹ 120 بی پایا گیا ہے اور چوبیس تالی کی تیسی نشیت ہوئی ہے چوبیس تالی کو سجا کے بندو پہ سنبائی ہوگی ہم لوگوں کی مانگ ہے اور میں محسوس کرتا ہوں اس چیز کو کانونی بندو روپ سے کی آجیون کار آواز سے لے کے بھاچپا نیتاؤں کی جواب میں کوڑنی سے مہاگڑ بندن کی امیدوار منوش کشوہ نے کہا کہ بیجی پی چاہے نیتاؤں کا جمبو جیٹ اتا لے جیت تو مہاگڑ بندن کی یہ ہوگی انہوں نے کہا کہ کوڑنی سے ہی بھاچپا مقتدیج بنانے کی شروعات ہو جائے گی انہوں نے کہا کہ کیا اس دیش کی جنتہ مہنگائی اور بیلوزگاری سے ترس تھیریکن پیچے پی کو اس کی کوئی جنتہ نہیں ہے منوش کشوہ کا ماننا ہے کہ کوڑنی ویدھانت مہاچھ ہیتر کا جو سمی کرن ہے اس لئے کی جیت پک کی ہے کتونوں جمبو جیٹ اتا رہے ہیں آپ لوگوں کے مادہم سے ہم بتانا چاہیں گے کہ کورنی پورا تیار ہے ہم مہاگڑ بندن کا جیت کوئی روک نہیں سکتا ہے مہاگڑ بندن کا جو سمی کرن ہے اور جو جنتہ میں وال ہے ایک لاکھ سے اوپر بھوٹ وہاں آنا چاہیے مہاگڑ بندن کا چاہے جتنا بھی جمبو جیٹ لگا لیں جتنا بھی میٹنگ کر لیں جتنا بھی دورہ کر لیں جو مکھ مددہ ہے دیش کا اور بیہار کا جولنت مددہ بے روزگاری مہاگڑی اسے سبھی لوگ ترست ہے نوجوان سرک پر پرہ لکھا لوگ روڈ پر گھوم رہا ہے ان کو روزگار نہیں مللا ہے اور یہ بھاتے جنتہ پارٹی کے لوگ آج صرف جھوٹ بول کر ہی دیش میں راج کر رہے ہیں اب وہ بھی چاہتے ہیں کہ بیہار میں بھی ہمارا رات چلا ہے ایسا قدابی نہیں ہوگا بھاتے پا مکت قرحنی کی بات چاہی جا رہی ہے تو اس کو آج مند سے کھا گیا کہ ممیڑی لال کے حسین سپن ہے چونکہ دین میں دیکھے گا نشت طور پر آپ جنتہ سے جا کے پوچھئے قرحنی کے کہ بھاتے پا مکت قرحنی اویان شروع کرے گا اور بیہار بھاتے پردیش پردیش شدیہ سنجھ جیسوال نے آئیو جید پرس وارتہ میں آتی پچھڑا کا راغ اور چھیر دیا اوزدہ ایک کدار گفتہ کے نامانکن کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے سنجھ جیسوال نے ممیڈیش کمار کے دوارہ بنائے گیا آتی پچھڑا آئیو پر سوال اٹھایا اور ساتھ ہندو آتی پچھڑا اور مسلم آتی پچھڑا لوگوں کی حکماری کی بات کہیں سنجھ جیسوال نے بتائے ایسے لوگوں کو ٹکر دیتی جن کی شراب پیتی تصمیر بارے ہو رہی ہیں کے بارے میں جنتا کو نیڑنے کرنا ہے پر میں جنتا سے امید کرتا ہوں کہ کدار گفتہ جی نے لگاتار سیوہ کی ہے دوسرے طرف جو دوسرے امیدوار ہیں وہ چاول گھوٹالے سے لے کر کے کوئی ایسا گھوٹالا نہیں ہے یہاں پہ وہ شامل نہیں رہے ہوں اور ان کے سمیں میں بہت زیادہ پرطاڑت کیا گیا تھا ایک گریب اتی پچھڑے کا سیٹ چھین کر کے پناہ میں سوچ سبزوں میں کہہ رہا ہوں یہاں پورا کوئی سمجھوتا نہیں ہے سنڈیکیٹ کے دوارہ ایک اچھی راشی راجت کو دے دی گئی اور اس کے ایوج میں یہ سیٹ کھردہ گیا ہے اور ایک اور آدمی کو بھی راشی دی گئی ہے کہ یہاں کیسے بھاجپا کے ووٹوں کا بزوارہ ہو اس حساب سے تم اپنے کینڈیڈیٹ کا چناؤ کرو یہاں چناؤ سنڈیکیٹ بنام عام جنتا ہے اور کردی کی جنتا کو یہ فیصلہ کریں میں کسی ویکتی کا نام نہیں لے رہا ہوں لیکن مجفر پور کا ہر ویکتی جانتا ہے کہ کون سنڈیکیٹ چلاتا ہے کس سنڈیکیٹ کے کون کون گینگ میمبر ہیں کس طرح سے ایک ساجیش کے تحت جو لوگ کل تک بھاشن دیتے تھے میں سوہم چناؤ لڑوں گا پھر جب سنڈیکیٹ جو آگیا دے گی اس حساب سے کام کریں گے سنڈیکیٹ نے ہی اتے کیا کی کاسیم